نمسکار دوستوں ہر کوئی انڈیا میں ایسی ڈیٹی سے پریسان رہتا ہے میں نے دیکھا بہت سارے دیسوں میں ایسی ڈیٹی بول کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پر انڈیا میں ہے اور اس کا سب سے بڑا دو کارن ہم لوگ مانتے ہیں ایک ہے انڈیا میں جیادہ آئل کا یوز ہونا اور دوسرا ہے جیادہ مسالوں کا یوز ہونا پر اینیوے ایسی ڈیٹی سے ہم لوگ جو بھی پریسان ہے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ آج ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیا نمسکار دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چھا جڑ ہے ہرٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجیو پلاسٹی ایزا ہوبی میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں تو آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہم نے وہ ہے ایسی ڈی ٹی یہ ایسی ڈی ٹی کا کیا ہوتا ہے ایسی ڈی ٹی کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں ہمارے سٹومک میں جب کھانا جاتا ہے تو سٹومک میں کچھ گلینڈ سے ان سے ایسیڈ نکلتا ہے اور وہ ایسیڈ کھانے کو ڈائیجیسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے تو ڈائیجیشن کے لیے ایسیڈ کی ضرورت ہے پر اگر ایکسیسیو ایسیڈ ہو جائے تو ہمارے گٹ کو پرابلم کر دیتا ہے اور اس سے بہت ساری پرابلم ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر سپائیسی اویلی کھانا سے ہوتا ہے اگر آپ سراب پیتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے اگر آپ موٹے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ تر نون ویج کھانے والوں کو ایسیڈیٹی جیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوائی جیسے پین کیلرز کھاتے ہیں ان کو ایسیڈیٹی جیادہ ہوتا ہے پریگننسی میں ہوتا ہے مینوپاوز میں ہوتا ہے تو ان سب لوگوں کو ایسیڈیٹی جعздہ ہوتا ہے کوئی کو ڈائیبیٹیس ہو ہائٹس ہرنیا ہو ریگرژیٹیشن ہو تو ان کو بھی ایسیڈیٹی جعبدہ ہوتا ہے تو ایسیڈیٹی ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے کیسے ڈائیگنوزیس ہوگا ایسیڈیٹی ہو تو اس کا جان ratings کرنا ہو تو انڈوسکوپی کیا جاتا ہے پر ایسیڈیٹی میں تکلیف کیا کیا ہوتی ہے اس کو سمجھا دوں پہلے تو ہوتی ہے جلن ہوتی ہے پیچھاتی کے بیچوں بھی جلن ہوتی ہے کھٹے ڈکار ہوتے ہیں آدمی پریسان سا ہو جاتا ہے ان کو کھانا کھانے میں پین ہوتا ہے چیسٹ کے بیچوں بھی جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے کوئی کوئی کو اور vomiting tendency رہتا ہے کچھ gas ہر وقت نکلتے رہتی ہے belching جس کو بولتے ہیں bad smell ہوتی ہے کبھی کبھی کھٹا ڈکار آتا ہے اور موں میں کھٹا پنا جاتا ہے اور کبجیت بھی ہو سکتا ہے indigestion کھانا حجم نہیں ہونا یہ سب ہوتا ہے تو acidity کے وجہ سے یہ سب symptoms ہوتے ہیں اور آم آدمی آکے بولتا ہے سر یہ تو سارے میرے پاس ہیں تو بھی کرنا کیا چاہیے کرنے کے لیے ہمارے پاس الوپیتھی میں بہت سارے دوائیاں ہیں پر وہ ہر دن لینا ہوگا اس سے کوئی permanent solution نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا natural way میں کیا کیا جا سکتا ہے پہلا کام آپ کیلا انٹیسیٹ کا کام کرتا تو آپ کیلا ہر دن لے سکتے ہیں بانانا لے سکتے ہیں تھنڈا دودھ لے سکتے ہیں پر دودھ یاد رکھیں اگر فیٹ فری ہونا چاہیے چھاچ جو ہوتا ہے تھنڈا چھاچ وہ بھی acidity کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے صوف کا پانی آپ پی سکتے ہیں اس سے بھی acidity control ہوتا ہے اچھا تلسی بھی لیا جا سکتا ہے تلسی کا پتہ ہر دن بھیگو دیجے یا تلسی کا چائے بنا لیجے pineapple juice anaras کی juice بھی anti-seed کا کام کر سکتا ہے کچھ لوگوں کو mint leaves جو ہم لوگ کی پودینہ وغیرے ہوتا ہے اس کا جو سربت ٹائپ کا منا دے پودینہ کا سربت تو وہ بھی anti-seed کا کام کرتا ہے clove مطلب جو ہم لوگ بولتے ہیں لبنگ جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ بھیگو کے اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں وہ بھی anti-seed کا کام کرتا ہے garlic بھی anti-seed کا کام کرتا ہے اور کبھی کبھی میں بولتا ہوں آملا جو ہوتا ہے آملا کو بھی اس کا آملا کا juice بھی کریں گے تو acidity میں آپ کو کام میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو آپ ضرور کریے ہاں آدمی بولتا ہے سر اور کچھ کر سکتے ہیں میں بولا ایک تو lift کے طرف گھوم کے سونے کا عدد ڈالیے اس سے acidity improve کرتی ہے یاد رکھئے کھانا کو بہت چبا چبا کے کھائیے اس سے acidity کم ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز جلدی جلدی کھانے جائیں گے آدھا بار کھائیے وہ بھی کام میں آتا ہے کوئی کوئی کہ ہم لوگ بتے chewing gum کھاؤ جب chewing gum کھاتے ہم لوگ تو بہت سارا gastric juice نکلتا ہے ہمارے کھانے کو حجم کرنے میں مدد کرتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ smoke کرتے ہیں تو اس کو جرور چھوڑیے تو یہ سارے home remedies ہیں یہ سب آپ کر کے دیکھئے acidity میں جرور improve ملے گا اور باقی ہمارے جو بھی physician دوست ہیں وہ لوگ آپ کو anti seed دیں گے آپ لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو پر میں چاہوں گا آگے آپ general چیزیں کریں اس کے بعد دوائی تو آپ کے پاس second line of defense میں رہے گا تو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز ضرور دیکھئے اس کو آگے forward کریے اس کو آگے recommend کیجئے اپنے دوستوں سے share کیجئے like کیجئے thank you so much ملتے ہیں پھر سے آپ کو